وَنُسَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعَدْ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّقِيمِ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَجِيمِ وَصَدَقَ الرَّسُولُهُ النَّبِجُّ الْكَرِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِجِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يا سيدي يا حبیب اللہ بَلَغَ الْعُلَابِ كَبَالِهِ كَشَفَتْ دُجَابِ جَوَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ يَا صَحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُبِّرَ الْقَمَرِ لَا يُمْكِنُ ثَنَاءُكَ مَا كَانَ حَقُّهُ بَعْدَزْ قُدَا بَزُرْغُتُوِي بَسْقِصَاءِ مُفْتَصَرِ اللہ تعالیٰ دی حمد و سنات و بعد نبیِ اکرم نورِ مجسم رحمتِ دو عالم شفیعِ معظم رسولِ محتشم سرورِ کائنات فخرِ موجودات سرورِ انبیاء شاہِ حرد و سرا شبِ اثرانِ دُولحا والیِ عرب و عجم والیِ مدینہ صاحبِ معطر معطر پسینہ غریبا دے آقا دو عالم دے داتا سیدہ آمینہ دے لال پیکرِ حسن و جمال سیدنا احمدِ مجتبا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ اقدس دے صلاة و سلام دے گجرِ پیش کرمت و بعد دعاہِ پروردگارِ عالم ساڑھی اجدی محفلِ ملادِ مصطفیٰ علیہ السلام دی حاضری اپنی بارگز قبول فرمائے اللہ تعالیٰ میں نو حق پڑھ کے آپ حضرات نو حق سنکے سانوسار نو اندیتِ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے محمد عمران کھچی صاحب نے بڑی محبتِ نال اس محفلِ پاک نو سجایا اللہ تعالیٰ اندہ احتمام کرنا اپنی بارگاہِ آلیہ وچ قبول و منظور فرمائے اور پروردگارِ عالم اس دی برکتِ نال انہ نو عاشقِ رسول بیٹا آتا فرمائے دوستانِ محترم چند منٹ توجہ میرے وال قرآن و حدیث انشاءاللہ پاپڑھنی ہے اگر کوئی آپس دیا چند گلہ کر رہیاں نہیں تو بعد بچتانوں ٹیم دے دیا گیا تو اسی کر لے آجے جنیند آئیے پھر بھی دس دیو آپاں انہیں منٹ کٹا لینا مزاج اپنا اپنا ہوں دائے اس طالب علم دی کچھ عادت ہے میں دس منٹ پڑا یا دو کینٹے پڑا میں مجمن اس ہون کوئی نہیں دینا جاگ دے جاگ دے ہو اچھا جڑے ستے آنکھوں سبحان اللہ ہون تو سی صحیح جاگے ہو کیونکہ ہون تو انہوں پتہ لیا گیا کہ پوائنٹ جڑا اس ہون سی صحیح طریقے نا او تا جواب دینا پیڑا ہون تو انہوں پتہ لگا کہ ایسی صحیح طریقے نا جاگ رہے ہیں محبت نال توجہ نال گفتگونوں سماعت کرنا ہے ایک وری بڑی محبت نال درود پاک پڑھو میں گفتگونہ آغاز کروں السلام دوستانی مہترم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نوم بڑھائی سونا بنایا ہے میری گفتگونہ شروع ہوگی یہ جی ہون تے گھڑی کسے اور پاسے نہ تو رہے ہو تسی صرف ایتے رہنا جا تے توجہو میرے والا رکھنی تسی بھائی ہون ذرا چائے لالے آئے ہو بس انہوں سے میرے الویکھن دے ہو ہون ذرا میں تو آڈے والا بیکھنا دے تسی بھائی ہون سمجھ نہیں ہے آکو سبحان اللہ توجہو میرے والا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نوم بڑھائی سونا فڑھائی آئے نہ کوئی میرے نبی دے جمال ورگائے نہ کوئی مصطفیٰ دے کمال ورگائے میرے نبی اپنے جمال وچو ہی افضل وعالی نے آقا اپنے قبال وچو ہی افضل وعالی سرورِ عالم نورِ مجسم علیہ السلام اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاءِ کرام علیہ السلام تشریف لے آئے رب نے سارے نالو شابت و زیادہ عفض و علیت اور شابت و زیادہ شان و رفعت اپنے محبوب نورو آجا فرمائی ہے سمجھا رہی ہے اگر تسی اجازت دیو تے آپ قرآن پڑھئے آجے ننو ڈاکٹر نے منع کیتا ہے ننو بھولنا نہیں چلو ننو معافی ہے سمجھا رہی ہے سمجھا رہی ہے سمجھا رہی ہے اے اسی عبادت کر رہی ہے قرآن و حدیث پڑھ کے اسی کی کر رہی ہے عبادت کر رہی ہے اللہ دا ذکر کر رہی ہے ادھے محبوب دا ذکر کر رہی ہے ذکر بھی او کر رہی ہے جڑا ذکر اللہ نے قرآن پاکس فرمایا سونیا و رفان آلہ کا ذکرہ سبحان اللہ نرائے تکبیر نرائے فال تمجھا رہی ہے بس آؤ درہ رب العالمین در قرآن پڑھئے خالق کائنات نے فرمایا قد جائے اپن من اللہ ایدو سبحان اللہ تبجھو فرماو اللہ رب العالمین دی ترفو قرآن آگلویاو اللہ رب العالمین نے فرمایا تاکیق لوگو اللہ دی ترفو تو آنے وال ایک قرآن آیاو اللہ دی ترفو تو آنے وال ایک نور آیاو اور روشن کتاب آئی علامہ فرما میرے اس کتاب تو مراد قرآن پاکے اس مور تو مراد نبی کریم علیہ السلام میداتے میرے دوستا میرے نبی بھی نور والے تو قرآن بھی نور والے تزیر انشاءاللہ سبحان اللہ کب ہو گئے میرے کہنتے نہیں سرکار دا ذکر سن کے آنکھ ہو گئے آو اگرہ توجہ فرماو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین خائنات عالم دے اندر نور بنا کی بیجی آئے دوجہ مقام میرا بتا قرآن پڑھئیے اللہ رب العالمین نے بھرمایا سوڑے امام ارسل ماں قیل قاب قیل نسی بشیر و نظیر قرآن قرآن بھی سوڑا ہے جدہ سینے تین نازل ہویا میرے نبی بھی سوڑے لیں سوڑے بھرما سوڑا قرآن ہی دات مصطفی لگات سوڑے سوڑے جنت کھول سکت دی اگر تو پو میں پلائیو یا نہ پلائیو پر آج محبت نال میرے سوڑا ہوگرہ کی گیالے توجہ فرما ہوگرہ لگات ہے نعرہ یہ ایمان والے لگات ہے نعرہ یہ ایمان والے آتا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے آقا ہمارے جدا جدا ایمان ذرا محبت نہ ملتے پڑھ آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے سوڑا آقا جبریل ارض کی تیمدی نے لیا دال دارا لبائی کا وسادہ کا یا رسول اللہ میرے نبی نے فرمایا جبریل ایک لالدہ سوال جواب نے رائے یا رسول اللہ فرماؤ میرے میرے قریب نے فرما جبریل قائنات عالم کی گج لے کیا ارگ کردنے یا رسول اللہ میں ساری زمین میں کیا میں سارا آسمان میں مشرق میں کیا میں مغرب میں شمال میں میں جنوب میں کیا میرے قائم اللہ جب اللہ میں عدم علیہ سلام میں کیا میں نو علیہ سلام میں کیا میں حضرت یق علیہ سلام سن یوسف علیہ سلام حسد نظار رکھے میرے قریب جبار جرد کی یا رسول اللہ میں عبراہیم علیہ سلام میں کیا پیار اسمائیل علیہ سلام میں حضرت موسی علیہ سلام علیہ سلام میرے قریب نے فرما زبری رہور گی لے کی آئے یا رسول اللہ میں ساری قائل عدل کی میرے قریب نے فرمایا دس ردی لے کی آئے عرد کرد نسو آئے 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 کل لگ تو مشار کل ارد و مغیر اللہ سون یا میں تمام مشار دیکھنے میں تمام مغرب دیکھنے لیکن قیم لج با اللہ نرائی تقیم نرائی سالت نرائی تحقیم نرائی حیزر نرائی غافی علماء سمجھ سمجھ تنی کہ تے آ رہی آ رہی رہی ہے نرائی تہا پھر آکھو سبان اللہ توجہ میرے حضرت باقی سارے سمجھ سمجھ تیکھلے والے او اللہ پنا شراد پیار سینے والے اللہ مرک پیاری جان والے یاسین یاسین ملدی چاہتر والی او الکوسر جو خزانے والی او لل اثر جو پیارے زمانے والی او میرے قریبہ کا لجبہ لاؤ کل لب دو مشاری کل ہر دو مغاری بھائی او سوڑیا میں سارے مشارق دیکھنے میں تمام مغارب دیکھنے خالم ارار جولن ادل من محمد سوڑیا لیکن منو رب کائناتی قسمیں میں نو تیرے نالو زیادہ یفضلو عالم کوئی نظر نہیں آیا اے جبریل نظر آگے دیکھنے رب العالمین نے دو جا سوڑا کوئی بنایا ہی نہیں ہے رب خرمہ یا محبوبہ زمانے سارے دینے رب خرمہ یا محبوبہ زمانے دینے یا محبوبہ یا محبوبہ زمانے سارے محبوبہ اے تک دے نا اے تسی ناؤں کو وجہ میں نو تقریر دیندے تے تو آٹیا میں تمہا لانا پواندہ دے گالوں دی پھر میں ستیاں نو کی میں جگاواں کی کہا لے تے میں ہوں تے تو آٹی دے لنگر دے در میں آنچ بہت دیر بھی بینا نہیں جاؤں دا اللہ تعالیٰ سلامتے رکھے اللہ تعالیٰ سلامتے رکھے تمہ جو فرما ہوگا نہ ملکے بلو رب خرمہ یا محبوبہ زمانے سارے ارشگالے فرشگالے ارشگالے فرشگالے دینانے سارے آواز آواز یہ نا کاٹنا کرو آواز ہوتھی رہنے جتے ہیں رب خرمہ یا محبوبہ زمانے سارے تیرے ارشگالے فرشگالے دیوانے سارے تیرے آؤ درہان توجہوں فرما ہو رب العالمین قرآن پڑھئے ہو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہو دیوانے آؤ دیوانے آؤ ڈیوانے آؤ وَبُبَشِّرَ وَبَذِيرَ بارہ میٹھوں ہوگئے نے تو بارہ میٹھے صرف اور گیارویں شریف تھے بارہ میٹھے شانے مصطفیٰ تھے تو بارہ میٹھوں گیارویں پیر دینا تھے لنگر کھاندے ہو گیارویں شاہد آج جب اسحابت نہ کریے کیوں کھانے ہیں امیری 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 بھی کرتے اصا کو کٹیہ فقیر بھی کرتے اصا غلص العظم فرکرنی یا ناصر تو سہور دی چنچا میری بھی کرتے اچھا ہوں توجہ فروا ہوں میں چند نکات پیش کرنے رکھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک دا حصہ ہے کے نہیں ہے نا کچھ لوگوں نے ذہن جو خیال ہوں دا کہ بسم اللہ تے انہیے صورت پڑھن تو پہلے تو بسم اللہ تے قرآن دا حصہ ہے ہی نہیں تو پہلے تے اپا ایک حلص حابت کریے کہ بسم اللہ قرآن ہے کے نہیں سلیمان علیہ السلام نے دور نہیں گا لے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس قاسد میں پیجیا ملکہ بلکیس میں بالکل نختصر کر کے نکتے پیش کر کے بہن اللہ اجڑے آپ پر شکلن کر دیں لنگر تو باہر گہر باجتے جڑا بچہ بولے نو تو پیکا نہ بڑا دے ہو بار ہان اللہ ہونتو بجو یار میں گالے جائیے اس تو کرنا بھی آپ پر جاگ دے رہیے ہونتو بجو سلیمان علیہ السلام نے قاسد پیجیا ملکہ بلکیس وال خط دے کے اجڑا کے خط کی کرنا ہے تُسی سنیاں انا کہ سلیمان علیہ السلام دی حکومت پرندیاں تے بھی سی جنات تے بھی سی ہواں تے بھی آپ دی حکومت سی سلیمان علیہ السلام ہواں دو حکم کر دے سی بھی ہواں آپ دا مسلح اٹھا لے لی سی حضرت سلیمان علیہ السلام مسلح تے بیٹھ کے ہواں چھ اڑنیاں جان دے سن توجہ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے ایک پرندے نے حکم فرمایا ہود ہود نوپی آ میرا خاتل ہے جا ملکہ بلکیس دی گود وچ جا کے سٹنا ہے وہ پرندہ گیا جا کے خاتل سٹیا اس ملکہ نے اپنے وزیر میں بلایا انہیں اکھیا ایک اب پرندہ ہے انہیں ارکہ میری گود وچ سٹی آئے انہوں پڑھ کے سناو توجہ اب اچھے نوپٹھا دو در شاباش اللہ تندرسی دے توجہ میرے والے انہیں وزیر نے بلایا وہ بیٹھا قریب پچاری لگی انہیں جدو خات کھولے آنا انہیں خات انگا سی چمڑے دا چمڑے نوپیٹنا انہیں اتھے لکھنا چمڑا انہیں کھولے آ دیکھے آ انہیں مضبون شروع کی تھویا سورت نمل سبحان اللہ انہیمہ سی پارہ سورت نمل لکھیا کی انہوں من سلیمان و انہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی لکھیا کہ بے شک ای جڑا خاتا ہے نا اے حضرت سلیمان واللوئے تے انہوں پڑھو اللہ دا نام شروع کر کے انہوں پڑھو اللہ دا نام شروع کر کے انہوں دا سوک قرآن ویچ بسم اللہ آ گئی کے نہیں تے بسم اللہ پڑھنا سواب کے گناہ ہے ادھی تقریر ہوں میری یہ تے ادھی تو اڈھی ہے اے تسی گیار بھی نا موضوع دیتا ہے اے دی وچ نکاہ تے اے دی وچ حوالے پیش کرنے ہوں دے برنہ جڑے اگلے میرے بارہ منڈ سی ہو بھی میں شان مصطفیٰ پڑھ دا تو بجو بسم اللہ قرآن دا حصہ ہو گیا کہ نہیں بولو ہو گیا جی ایک گالہ ہن حدیث مبارکہ سنو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا لوگو جدو کھانا کھایا کرو تے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو جیڑا کھانا بسم اللہ تو شروع کیتا جائے اللہ او دے ویچ برکت عطا کر دن دائی جیڑا کھانا بسم اللہ تو بغیر شروع کیتا جائے او دے ویچ شیطان ملوث ہو جاندہ ہے شیطان شامل ہو کے کھاندہ ہے برکت نہیں رہن دی بے برکت ہی ہو جاندی ہے ہڑت بچوں میں رمل کرنا جی بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیے تے برکت ہے تے نال قرآن دیاں دو آیتان جہور پڑھ لئیے سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن زیادہ پڑھئے زیادہ سوابے تھوڑا پڑھئے تے تھوڑا سوابے تے جے سارا ہی پڑھئے سبحان اللہ تب جو ہے میرے والد ایک 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 دوسری گل سب مدینہ منورہ نگالے تے ابو دعود شریف دی حدیث مبارک ہے سبحان اللہ کہنی سی مدینہ شریف دیگالے جنہیں مدینہ جانا اکھو سبحان اللہ وہ میرے کو ویزا نہیں میں دعا دے نہیں جس نے مدینہ جانا جس نے مدینہ جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینہ جانا کر لو تیاریاں پیڑا مدینہ والا پیڑا مدینہ والا لیندہ پہ اتاریاں پیڑا مدینہ والا دیندہ پہ اتاریاں جس نے مدینہ جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینہ جانا کر لو تیاریاں کر لو تیاریاں کس نے مدینہ جانا کر لو مدینہ پہ اتاریاں مدینہ پہ اتاریاں مدینہ پہ اتاریاں مدینہ پہ اتاریاں حدیث ابو دعون شریف پہ اتاریاں دیکھو جدی نصبت میرے مصطفیٰ دنال ہو جائے اسی انہوں بھی شریف کہنے ہیں اسی سنیاں نے کدی قدو کلہ نہیں کہا اسی کہنے ہیں قدو شریف پہلا کیوں اس سبزی میرے آقا پسند کر دے سن آقا بڑے کوش ہو کہنے کھایا کر دے سن اس سبزی دی نصبت آمنا دنال دنال ہو گئی اسی دی انہوں بھی کلے آنی چھڑیا اسی دی انہوں بھی شریف بنا دیتا ہے کہ اے قدو شریف تے ہن مدینہ شریف تی گلے تے ابو دعود شریف دی حدیث مبارک ہے توجہ میرے قریم دے غلام حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ محترمہ اس دنیا تو انتقال کر گئی جیدی توجہ میرے والہ انہوں رب مدینے لے جائے حضرت سعید والدہ اس دنیا تو انتقال کر گئی حضرت سعید نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم لی بارکہ چاہے عرض کر دینے یا رسول اللہ میری ماں اس دنیا تو چلی گئی ہے میں اپنی ماں واسطے کی کر سکتا سرکار مدینہ علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ مدینہ منورہ بیچ پانی دے جنہیں بھی کون ہیں نا ساری کڑوے پانی دیں نا کڑوے پانی یہ سارے ہاں دا انج کار مدینہ شریف ویچ ایک کون خودوا دے اک کون سمی دے ہونا کھو ایک کھو کڑوا دے تجھتو کڑوا لائیں گا تجھتو کڑوا لائیں گا تجھتو دسید مدینہ منورہ بیچ پانی دے جگا دیا گیا اپنے کون خودوا دے ہو تجھتو کون خودوایا گیا ہو میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بار کا چاہے ارگ کر دے میں سونے آمدینے والے ہو بک ہاتھے چیرے والے ہو بل لیل دیاں دلخاں والے ہو مہا جاگ دے تجھلے والے ہو علم نصرہ دے پیارے سینے والے ہو لامرک دی پیاری جاندھ والے ہو یاسین میں مبارک دی پیاری جاندھ والے ہو سونے آگ ہوا خودوا دیتا ہے میرے نبی نے فرمایا ہو احسان گرہ چلو میں آ ریا ہو میرے قریمہ کا یقی ہے گئے حضور دے پچھے پچھے سارے گلام دڑھے گئے میرے قریمہ کا کونے دے کنارے دے گئے سروری آلک نے اس کونے دیوچوں پانی کا ایک دول نکلوایا ہو آپ نے کلی فرمایی کونے دیوچے کلی فرما دیتی ہنتم جو میرے کا کرنا دی رہو سارے مدینے دے پورا نالو اس کونے دا پانی مٹھا ہو جاندھے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو سنو حاضر پیرو دلی امی سادھ حضور نے فرمایا اس سادھ دی مانگا کو آئے لوگ جد کردو اندھے میں چھو پانی پینے رہنگے قبر میں جسادتی مانوے گا سواب ملدار میں نارو کفیر نارو رسکار نارو کفیر نارو حضوری تمجھو ہے اچھا پہلی حدیث میں پڑی سی بسم اللہ تو بغیر کھانا نہیں کھانا دوجہ حدیث میں پڑی یہ حضور نے فرمایا جن اچھا پہلی حدیث بسم اللہ تو بغیر کھانا نہیں کھانا الگ دک کنیا نے کھانا جڑا حالے نہیں بول دے بسم اللہ تو بغیر کھانا نہیں کھانا دوجہ حدیث حضور نے فرمایا جنی دیر تک لوگ کی اس خوچ و پانی پیندے رہنگے قبر میں جسادی مانو وہ دا سواب ملدارے گا ہون اسی پلاکی کر دے ہیں گیارو شریف دا لنگر اگے رکھے اسی قرآن پڑھ دے ہیں اچھا میں نے دو سو تو اسی قدی ساڑھے کے سے مولنگی کرو سنیا انہیں اگے لنگر رکھیا ہوئے تیس سیپ انہوں پڑھے ہوئے ہی رانجہ پڑھے ہوئے کوئی گانا کوئی گسل قرآن پڑھ دے ہیں قرآن پڑھ دے ہیں ہون توجہو میرے ول قرآن پڑھ دے ہیں کہ جدو قرآن پڑھیا جاندہ ہے اسی ہن کی قریدہ ہے دعا دوے چاہیے یا اللہ ادھا سواب گیارویں علی پیر غوثِ آزم دی بارگج پیش کی تا قبول فرما اینجی قید ہے کے نہیں بولو تو صحیح نا قید ہے نا دلیل ہوگی اگر بسم اللہ پڑھو فیروی سواب ہے بسم اللہ تو زیادہ بھی پڑھو تو فیروی سواب ہے اگر میں اے حدیثاں دو پڑھیاں نے ایک بھی حدیث کتے ہوئے حضور نے فرمایا ہوئے پیجیڑا بندہ اگے کھانا رہ کے قرآن پڑھے تے او کھانا کھانا حرام ہے ہے کتے ادھا دی حدیث اب پیشلے نہیں بولنے اگر کون نہیں ہے ادھا دی حدیث کوئی نہیں ہے سیاہ ستا دی کسے بھی کتاب چوے ایک جگہ تے بھی حضور دا فرمان ہوئے یا کسے صحابی رسول دا فرمان ہوئے کسے تابی دا فرمان ہوئے تبا تابعین وچو کسے دا فرمان ہوئے پیجیڑا بندہ اپنے کے کھانا رکھے تے قرآن دیا چند صورتہ پڑھ کے کھاوے تے او کھانا کھانا حرام ہو جاندہ ہے ساڑھا عقیدہ نہیں اسی کہنے یا کہ بسم اللہ پڑھو تے برکت ہے قرآن دیا چند صورتہ پڑھ لو دے اس تو بھی زیادہ سواب ہے سباہ اللہ پیشا ہونہ یار بارہ منٹ ہوگئے پھر سباہ اللہ باقی ہانی باقی جڑی یہ گلہ پھر کتے زندگی رہی اوہ حضور پیسے ہاں دی لی گالے مفتفہ آتوزی میرے گل اعلم کون سے آپ سے چھڑوں ہونے کون سے آپ سے چھڑوں ہونے اوہ نہ ٹھٹھ کر گوزے چھوڑے جنہ تنہیں گڑے ہوئے نہیں پونکن سادھے ہونے مفتر ہے ایک کتے کی نام نہیں چھڑے ہوئے نہیں سادھے کی ایک بار میں ناصروں گیار بھی تھا تھا بھتے ہوئے نہیں اچھا ایک جال ہور سنو چلو میں تو آڈے کے ہیں داس میٹ لالے ناہی دا مطلب داسی یہ گیارہ نہیں فیر نگی دو کے منٹ ہور لازے ہوگا کی کہ آلے اللہ تعالیم دینے لے جائے ہون توجہو میرے والے ایک حدیث میں ہور سنا دینا پھر قبلہ عزت معاب محمد فیاض احمد تبسم صاحب شہن شاہ لقابت ساڑھے جڑا مالدہ فخر نے ماشاءاللہ تے انا دے حکم تے میں ایک واقعہ حضور گوز سے پاگدہ سنا کے اجازت لینا لیکن ہے داسمنٹ یہ وہ واقعہ پونے کے انٹیتا نہیں توجہو میرے والے نبی پاک علیہ السلام دی بارگر ایک غلام حاضر ہویا عرض کردہ یا رسول اللہ اسی چاند ساتھی بیٹھ کے کھانا کھا رہے سی برتن ایک سی یار ہوں جے داسمنٹ اسی منوں کیا ہاناتے فی توجہو میرے والے کرو عرض کردہ یا رسول اللہ اسی کھانا کٹھیاں بیٹھ کے کھا رہے سی برتن ایک سی کھانا کھاندیاں کھاندیاں برکت بڑی زیادہ سی کھانے بیٹھ بڑی زیادہ سی لیکن ایک بندہ ساڑھے بیٹھ شامل ہویا کھانے دے دوران اچانک برکت موق گئی کھانا جلدی نہ لکھتم ہو گیا نبی باق علیہ السلام نے جدو سنیا حضور نے فرمایا جدو تسی کھانا شروع کیتا تسی بسم اللہ پڑھ کے شروع کیتا سی تک کھانا کھاندے رہے برکت اتر دی رہی برکت اتر دی رہی ایک شخص تو آڈے میں چایا انہیں بسم اللہ تو بغیر کھانا شروع کر دیتا او دنان شیطان بھی شامل ہو گیا لہذا تو آڈا کھانا شیطان نے کھا لیا برکت ختم ہو گئی تک کھانا جلدی نہ لکھتم ہو گیا کبنجوں میں ملک کرو جس کھانے کے بسم اللہ پڑھی جائے رب برکت ادا کر دی جس کھانے کے اٹھے چاند سورتہ پڑھی جانا رب موڑے ماس کے زیادہ سواب آتا کرے گا اسی الحبودللہ قرآن پڑھنے والے ہیں تو قرآن مو پندڑھنے والے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے میرے والے ہیں سبحان اللہ بران صاحب کے دن راجت نہیں ہے نہیں انشاءاللہ راضی ہے سالت ہے سر داس منٹ آج سبحان اللہ میں لوں شاکھا تو اسی پہ لوں گھڑی بڑھا آکے تھے مدینہ لے آکے جاؤ گا اچھا ہوں توجہ فرماؤ میرے والے حضور غوث پاک دا زمانہ ان آپ پاگ گالک لیے انہوں نے جنہوں نے گیار بھی کھانے ہیں جڑے نہیں کھان دے انہوں نے معافی جڑے کھان دے آنکھوں سبحان اللہ توجہ میرے والے حضور غوث پاک رحمت اللہ ایک دن آپ اپنے ایک غلام دے نال بغداد شریف چون سیر کرن دے اراد دے نال یا انج کہلو آپ پڑھائی کرن دے اراد دے نال اپنے علاقے چونک لے چل دیاں چل دیاں دریاں دیکھ کے نارے تھے بیٹھے اللہ تا ذکر کر رہے ہیں چاند لمحے گزرے ایک عورت دے رون دی آواز آئی تمہ جو ہے میرے والے 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 ایک عورت دے رون دی آواز آئی ہن ایسی حسنی حسینی سبحان اللہ تے جڑا ہنڈا سیدہ دا کرانا اے بڑا سخی ہو گئے ان اکلوں کسی دا رونہ نہیں بیکھیا جانا تے جنادی نسبت جنادی لڑی اگر چل لے ماں والوں تے باپ والوں سیدہ فاطمہ تک پہنچ دی ہوئے جنادی لڑی چل لے پہ مولا علی کے پہنچ دی ہوئے وہ غوث آزم نہ ہوئے دے کی ہوئے ہر توجہ میرے والے آپ نے پیجے اپنے مرید رہو فرمایا جاتے پتا کر کدھر رون دی آواز آ رہی اللہ وہ مرید آیا انہیں آکے بی بی نے کچھ بی بی رون دی وجہ کی آنڈی بارہ سال گزر گئے میرا پتر گیا سی ویون واسطے دولہاں بن کے ایس دریاء چو گیا پار کشتی چو سوار رو کے تے برات جتو واپس آئینا وید دولہن تے دولہا تے سارے براتی درمیان چاہ کے گویڑا ڈوب گیا تے ماما دے دل بڑے نرم دے نے ماما اپنی اولادنل بڑا پیار کیتا کر دیا نے ماما قلو اولاد دا دکھ برداش ہے اگر کنڈا پیرچ لگے نا پتر دے تے تکلیف ماں دے سینے چھو دیئے ماں اینا اپنے پترانل تے اولادنل پیار کیتا کر دیئے بارہ سال گزر گئے ماں تریاد کنارے پہ بیٹھی پہی روندیئے اور تبجھو پرید واپس آیا اور نے آگے ارزبیتی بغداد دے تاج دارا اور بڑری ماں یہ سوچا تو پہی روندیئے تبجھو میرے وال کری آجے کہ ہون شہنشاہ بغداد سے حسنی ہے حسینی ہے تبجھو میرے وال سلسلہ سیجدہ خاتیبہ پک پہنچ گئے سلسلہ مولا علیبہ پک پہنچ گئے دل سنیا ریان آ گیا پھڑے ہو گئے ماں ہی دے گول آئے ماں جدو ایک نظر بغداد سے تاج دار کلک لیئے کہ پوچھو لیئے چیرہ بڑا سو لائیں پیشانی بھی چور مہور نبنگا پہ آئے کرم کرو آج ذرا ایتھ روپدی باردہ جو دعا کرو میرا پتر واپس آ جائے میرے دوستہ میں ایتھ گل کرنے تو پہلے ایک مثال دے دیا موجزہ اور کرامت انہوں کے انہیں جنہوں اکل تسلیم نہ کرے اکل نہ مننے میرے نبی نے چاندے ٹکڑے کیتے اکل نہیں من دی پر موجزہ کے انہوں نے توجہ ہے میرے والے توجہ ہے میرے والے چاندے ٹکڑے کیتے اکل نہیں من دی بھی انجھو سکتے لیکن موجزہ ہندائی ہوئے کرامت انہوں کے اندے غوث پاک نے ایتھ رسجے نظر ماری ستر چور کھڑے ساریا نو ولی بنا دیتا خبے نظر ماری ستر چور کھڑے ساریا دی ایک نظر ماری ساریا نو ولی بنا دیتا کرامت کے اندے او جنو اکل نہ مننے ہن توجہ ہو نہ قرآن دی آئیت نہ پڑھائیں تھے پچھلے نہیں بولیں الحمدللہ اپنا عقیدہ ہی قرآن و سنت مطابق آو درات وجہ فرماؤ راپدا قرآن پڑھئے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا یا ایوہ اللہ لی اینا منددہ قل اللہ و اوہو بے سادیتی دو جے مقام جراب العالمین نے فرمایا حوالا ایوہ 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 اللہ لہ خبت علیہم و لا هم یا خبت حوالا حوالا اللہ کا قرآن کی فرمانگا ہے خبردار اجڑے اللہ کے ولی نے اجڑے اللہ والے نے انہوں نے نہ کوئی خوب نہ ارغمگی لونگے بلکہ اللہ کے بڑے قریب نے اجڑے مقام در پلالبین نے فرمائے اے ایمان والی اللہ کے کھلو دریا کرو اور سچیاں کے نالو جاؤ وقونو مصادقین اور سچیاں کے سانگو جاؤ میرا دیا کی دائے جنگیاں جنگیاں لے لالو یاریاں جنگیاں جنگیاں لے لالو یاریاں جنگیاں جنگیاں لے لالو یاریاں جنگیاں سیاں پڑے آن نصیب آمالیاں ہاں حضرت مجھو فرماؤ حضرت مجھو سے پانتہ دے تادلار اس مائنے قریب آئے رو رو گر جنگیاں دیئے میرے پگدا دتا ہیں دارلو اپنا دیکھ سنا دئیے آدیئے پھیلائی لہاں ملچ کپرانے دیڑا یڑیاں ہو جے کپرانے جتھے مچنا پہنے دے کر سن خریانے پیراں یا پیراں میری عرض سنی کنے کنے ملچ 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 اور مڑ کے نا سویرے نمائی کوئی نہیں کرنی اور نماز پڑھا کرو یا اور تمجھوں میرے والے میں وہ بھی پی جنابے والا حضور کو اسے پاک داچھے راویں دی ہوئے گی نالے میرا تصور میں تقیل آگا ہے پیر نے چھتے بل میں دیا ہوئے گی میں نیوان کہ میرا ملشد ہو جا اپنے اپنے پیر کا دصور اپنی آنکھا دے سامنے لے گیا ہو میرے پائی فیاض احمد بسم ساتھ ناروالدی سارگمین علی پر کے جنابے والا نو کرتے خادم نے اس دربارِ آلیہ کے مگدے نے ایوی جناب بڑی محبتہ دینا لے اس تقریر کو سماکتے پر دے نے اسی بھی سارے اپنے اپنے پیر کا تصور دینا ہو اپنے اپنے ذہن لے آگے تجبر دنا سماکت فرماؤ اور محبت نہ لاتے جاؤ سبحان اللہ مائی آن یا بگی میں نیمان تے میرا مرشد ہو جاؤ تے میں اچھے آنکھے سانے لے بھائی سد کے جاؤ کوئی نہ اچھے آگائی جنا نیمے آنال نبائی سر قاربوں سے عاظم نظر کرم خطارا آخری شہر ہے محبت نہ لاتے سر قاربوں سے عاظم نظر کرم خطارا آخری شہر ہے بڑی محبت نہ لاتے میں آنا کہ آخر کے ساتھ جولیاں پھیلا کے بغداد تاجدار کلون آجے لنگر منگ لئے آج کوئی بھی خالی نہیں جانا سہی دا اپنیا جولیاں پھیلا کے بغداد تاجدار والمو کرو اور بڑی محبت نہ ارض کرو کہ سونیاں میں تیرا نوکہ رہاں تے نوکر کی تے نخرا کی تے سونیاں تسی اچھے کرانے دے مالکو رابنو منانو والے ہو رابتو آڈی قبول کرنو والائے تے آج ساڈے تے ذرا کرم کراؤ محبت نہ در پلو سر قاربوں سے عاظم نظر کرم خودارا 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 نظر کرم خودارا قاربوں سے عاظم میرا قاربوں سے عاظم خودارا نظر کرم خودارا قائم خودارا یا کسی بات سمجھنے ہی لگنے وہ فرما سکتا اے میں تو آڈا خدمت گزارا دین دنوکران مزوردہ نوک گناہ